اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو ایک وقت ہوا کرتا تھا جب پی ٹی وی کے ڈرامے بہت مقبول ہوا کرتے تھے اور آٹھ بجے کا سیریل دیکھنے کے لیے انڈیا کی سڑکیں بھی سنسان ہو جاتی تھی ایسے ڈرامے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے لیکن پھر وقت بدل گیا اور سٹار پلس آ گیا اور سٹار پلس کے مسالے دار اور ڈشم ڈشم ڈھا سے بھرپور ڈرامے لوگوں کو بہت پسند آنے لگے وہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی لوگ بہت شوق سے دیکھنے لگ گئے اور یہاں تک کہ پاکستانی ڈریکٹرز اور پریڈیسر اسی طرز کے ڈرامے بنانے لگ گئے لیکن پھر اکل کو ہاتھ مارتے ہوئے پاکستانی ڈریکٹرز اور پریڈیسر نے سوچا کیوں نہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی کوئی ہوئی شناخت کو واپس لیا جائے اور پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ حقیقت کی قریب کہانیاں اور بہترین ادھاکاروں سے ادھاکاری کروا کر اسی طرز کے ڈرامے دوبارہ سے بنائے جائیں اور پھر ایسے ڈرامے بنائے گئے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی ریکارڈ توڑ بزنس کیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی ڈراموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہوئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پپی کرنا مت پھولئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہم سفر وہ ڈراما تھا جس نے ماہرہ خان اور فوات خان کو رات و رات سپر سٹار بنا دیا اس سے پہلے بھی یہ دونوں کئی سالوں سے مختلف ڈراموں اور فلموں میں کام کر چکے تھے لیکن جو شہرت ان کو اس ڈرامے سے ملی وہ کسی اور سے نہ مل پائی اور دونوں اداکاروں کو عوام میں بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی اس ڈرامے کے چرچے نہ صرف پاکستان میں تھے بلکہ سرحت پار بھی اس ڈرامے کو خوب پسند کیا گیا سارا کا سارا دفتر گھر لے آتے ہیں مائی ڈال ہے آپ کسی بھی جوڑے میں اچھی لگیں جس طرح کیا بھی بلکہ زردے کی دیگ لگتی اس وقت یوٹیوب کا دور نہیں تھا اس لیے انڈینز کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ جب دل چاہا پاکستانی ڈرامے دیکھ لیے اس لیے تب انڈین ٹی وی ڈپارٹمنٹ نے خاص طور پر ہم ٹی وی کو ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کا ڈراما ہم سفر اپنے ٹی وی چینل پر چلانا چاہتے ہیں تب یہ ڈراما انڈین عوام نے دیکھا تو سب کو پہلی نظر میں ماہرہ خان اور فواد خان سے پیار ہو گیا اور شارو خان کی ساس نے بھی یہ ڈراما دیکھا اور شارو خان کو مشورہ دیا کہ اپنی اگلی فلم میں اس لڑکی کو ہیروین لینا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ماہرہ خان ڈراما سیریل ہم سفر کی شہرت کے ذریعے آخرکار شارو خان کی ہیروین بن گئی زندگی گلزار ہے دوستو یہ وہ ڈراما تھا جس کی منفرد کہانی اور سادہ اندازے بیانے سب کے دل جیتی ہیں اس ڈرامے نے نہ صرف ایک بار پھر فواد خان کو پاکستان کا مقبول ترین ہیرو بنایا بلکہ سنم سید کو بھی کھل کر اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کا موقع دیا اس کے دعویٰ آج کے دو بڑے فلم سٹار شہریار منور اور منشاہ پاشا نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز اسی ڈرامے سے کیا اور پہلے ہی ڈرامے سے سب کو حیران کر دیا ہم سفر کی طرح زندگی گلزار ہے کو بھی سپیشل ریکویسٹ پر انڈین ٹی وی چینل زی زندگی پر نشر کیا گیا اس کے بعد فواد خان کی انڈیا میں پاپولیریٹی کو دیکھتے ہوئے کئی بولی وڈ فلموں میں ان کو ہیرو کے طور پر لیا گیا جب انڈین عوام سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ سٹار پلس کے ڈراموں کو چھوڑ کر پاکستانی ڈراموں کو ترجیح دے رہے ہیں تو سب کا یہی کہنا تھا کہ پاکستانی ڈرامے حقیقت کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان ڈراموں کی سادگی ہی ان کی خوبصورتی ہے اور ہم تنگ آگئے ہیں ڈراموں کے ڈشم ڈشم ڈا اور دھوم نانا نانا سن سن کر سنم سعید کو بھی انڈیا سے بے شمار آفرز آئیں تاہم انہوں نے ان میں سے ایک کو بھی قبول نہ کیا اور انڈیا کی بجائے پاکستان میں کام کرنے کو ترجیح دی دوستو میرے پاس تمہوں وہ ڈراما تھا جس نے ہمائیوں سعید کی کھوئی ہوئی پہچان کو ان کو لٹا دیا تھا وہ ایک بار پھر پاکستانی ٹیلی ویزن پر چاہ گئے تھے ساتھ ہی ساتھ آئیزہ خان کو بھی شہرت کی نئی بلندیاں دیکھنے کو ملی یہ وہ پہلا ڈراما تھا جو پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی یوٹیوب پر ٹرینڈنگ پر رہتا تھا بھولنے والے کی نیت ہوتے تو کیا نیت تھی تمہاری میرے وہاں سے آتی تم نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب آفیس نہیں جاؤں گی تو نیت کیا ہے تمہاری آفیس تو تم نہیں جاؤ گی نیت چاہے کچھ بھی ہو جائے کوٹی سے بان کر رکھو گے مجھے کیسی کھون اس ڈرامے کی وجہ سے اے آر وائی ڈیجیٹل پاکستان کا سب سے پہلا ٹین ملین سبسکرائبرز حاصل کرنے والا چینل بنا اس ڈرامے کی وجہ سے خلیر رحمان کمر کو مثالی شہرت حاصل ہوئی اور وہ مغرور سے مغرور تر ہوتے گئے اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی آخری قسط کو سینما میں چلایا گیا اور کئی دن پہلے ہی سارے ٹکٹس بک ہو گئیں اس ڈرامے کی ڈائیلوگز انڈیا میں بہت مشہور ہوئے اور خاص طور پر دو ٹکے کی عورت والا ڈائیلوگ تو بہت مقبول ہوا اور یہاں تک کہ اس ڈرامے کو کوپی کر کے انڈیا والوں نے نیا ڈراما بنا کر لگایا دیکھنے سننے میں بڑے انٹیلیجنٹ وزنسمن لگتے ہیں لیکن یہاں بھاؤ کرتے ہوئے آپ نے مجھے حیرال کر دی اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے آپ مجھے پچاس ملین دے رہتے ہیں لیکن انڈین عوام نے اس کو میرے پاس تم ہو کی سستی کوپی کہہ کر ریجیکٹ کر دیا خدا اور محبت دوستو ویسے تو فیروز خان ڈراما سیلل خانی کے ذریعے انڈیا اور پاکستان میں پہلے سے ہی بے حد مقبول ہو چکے تھے لیکن خدا اور محبت نے تو تاریخ ہی رقم کر دی یہ وہ پہلا پاکستانی ڈراما تھا جس کی ہر قسط پر ایک دن میں یوٹیوب پر بیس بیس ملین ویوز آنا تو عام سی بات تھی فیروز خان کے انڈین فینز نے تو اس ڈرامے کو اتنا پسند کیا کہ اس ڈرامے کی ہر قسط پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی ٹرینڈنگ پر رہتی اور اس ڈرامے کے ٹوٹل ویوز دو بلین سے بھی زیادہ ہو گئے اور پھر پروڈیوسرز نے فیروز خان کی شان میں ایک شاندار پارٹی رکھی جس میں پورے پاکستان سے بڑی بڑی سلیورٹیز نے شرکت کی فیروز خان کو اس ڈرامے کے بعد انڈیا سے بھی بے شمار آفرز آئیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں شکریہ میں پاکستان میں ہی ٹھیک ہوں سوشل میڈیا پر بھی ہر وقت بس خدا اور محبت ہی زہر بحث رہتا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ڈرامے کی کہانی گسی پٹی ہے لیکن اس کو ناپسند کرنے والے اس کو دیکھتے بھی ضرور تھے اور اس ڈرامے کی مقبولیت کی انتہا یہ تھی کہ ایک لڑکا تو حقیقت میں فیروز خان والا گیٹ اپ کر کے اپنی ناکام محبت کے دکھ میں مزار پر جا بیٹھا دوستو فرحان سعید کے تو ویسے ہی انڈیا میں پہلے سے بے شمار فینس تھے کیونکہ انہوں نے ماضی میں کئی سال انڈیا میں گزارے اور بالی وڈ کی فلموں کے کئی گانے بھی گائے فرحان سعید کی میرے ہم سفر میں بہترین رومانٹک ایکٹنگ کو دیکھ کر سب ہی ان پر لٹو ہو گئے ہانیوں اور ان کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا اور یہ ڈراما انڈیا میں بھی ٹرینڈنگ پر رہتا فرحان سعید کا اپنے انڈیا فینس کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس ڈرامے کو اتنا پیار دیا کہ کبھی اگر کوئی یوٹیوب پر اس کی قسط لیٹ ہو جاتی تو انڈیا فینس میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آ کر مجھے میسیجز کرنے لگ جاتے اور پھر ان سب کو مجھے تسلی دینے کے لیے پوسٹ لگانی پڑتی تھی کہ ذرا صبر کرو دوستو ڈراما سیریل تیرے بین کے تو کیا کہنے یمنا اور وہاج کی جوڑی ان کی کیمسٹری اور ان کے رومنٹک سین ان کی نوب جھونک اور ان سب چیزوں نے تو سرحت پار بھی سب کے دل جیتی ہے اس ڈرامے کی ہر قسط انڈیا میں ٹرینڈنگ نمبر ون پر ہوتی ہے اب آپ اس کو وہاج کی اداکاری کا جادو گہیں یا پھر یمنا کی فین فالوینگ اس ڈرامے نے تو اگلی پچھلے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیئے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر ڈراما ہے اور اس ڈرامے کی بدولت یمنا اور وہاج کے تمام انٹریویوز بھی ٹاپ ٹرینڈنگ پر ہیں تو دوستو یہ تھے وہ پاکستانی ڈرامے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی ریکارڈ توڑ بزنس کیا اور انہی ڈراموں میں کام کرنے والے فنکاروں کی اداکاری کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ انڈیا کے ڈائریکٹرز نے اپنی فلموں کے لیے ان کو گاسٹ کیا اور ہمارے فنکاروں نے وہاں کی فلموں میں بھی اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا اور انڈیا میں بھی ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں لیکن بات یہاں پر آج کرنے کی یہ ہے کہ پہلے جو ڈرامے بنتے تھے ان میں ولکہریٹی، گندے سینز، گندی کہانیاں نہیں دکھائی جاتی تھی بہت سوبر اور سلجی ہوئی کہانیاں دکھائی جاتی تھی ڈریسنگ بہت اچھی ہوتی تھی لیکن آج کے بہت سارے ایسے ڈرامے جن میں بہت زیادہ ولکہریٹی دکھائی جاتی ہے بہت گندے سینز دکھائی جاتے ہیں بہت ہی بےہدہ کہانی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈرامے اس طرح کا مقام حاصل نہیں کر پاتے جس طرح کا مقام ہمارے پہلے ڈراموں نے حاصل کیا اور لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے ڈراموں میں سبک اموز کہانیاں ہوتی تھی لیکن آج کے بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں جو ڈریکٹرز نہ جانے کون سے ایجنڈے کو کون سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں ایڈوانس ہونا چاہیے ہمیں ولگیریٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے لیکن وہ کروڑوں لگا کر بھی اس طرح کا مقام حاصل نہیں کر پاتے میرا یہ کہنا ہے ان ڈریکٹرز اور ان پروڈیسرز کو کہ آپ کیوں نہ ایسے ڈرامے بنائیں جیسے ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ایسی کہانیاں دکھائیں جس سے ہماری نسل کو کوئی سبق مل سکے جبکہ ہماری نسل کو ٹی وی تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے کیوں نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے ڈراموں میں اس طرح کی کہانیاں اس طرح کی چیزیں ہیں اور ایسی ایسی باتیں دکھائی جاری ہیں جو کہ آج کل کے بچے دیکھتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم شاید دنیا سے بہت بیچے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈراموں کی کہانیاں ایسی ہوں کم سے کم ہمارے بچوں کو سیکھنے کے لیے کچھ ملے کیا ڈریکٹرز اپنے بچوں کو خود بٹھا کر وہ لڑکی اور لڑکے کے ایسے سینز اور ایسی کہانی کو دکھاتے ہیں کیا آپ اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کے لیے یہ ساری چیزیں اچھی نہیں سمجھتے تو پھر خدارہ دوسروں کے بچوں کے لیے بھی ایسی کہانیاں نہ بنائیں جنہیں دیکھ کر ان کے بچوں کا فیوچر تباہ ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں سب سے اہم پیغام یہی تھا چاہے وہ پاکستانی سنیں چاہے وہ انڈین سنیں دونوں کے لیے کیونکہ کسی کے ماں باپ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد غلط راستے پر چلیں اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ